اگر آپ کے بریڈر پیرز ہیں تو ان کے چانسز جو ہے وہ کافی زیادہ اس چیز میں بڑھ جاتا ہے انسپریٹس میں جانے کے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں بریڈنگ سیزن میں آپ کا بڑھ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں لگا وہ ہوتا ہے پھر وہ بچے آ جاتے ہیں بھی وہ بچوں کو فلیٹ کروانے میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کوئی نہ کوئی اس کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے بریڈنگ سیزن میں اب جیسے ہی بریڈنگ سیزن ختم ہوتا ہے تو برڈز کا مول کا سیزن شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ کے برڈز جو آپ نے وائٹیمنز اور کیلشم وغیر اپنے برڈز کو دیئے ہیں وہ تو بریڈ میں لگی چکے ہیں کیونکہ فی میل ہو یا فی میل ٹھیک ہے تو وہ اس کی انرجی اس چیز میں لگ رہی ہے مگر جو ہی آپ کا برڈز سٹریس میں جاتا ہے تو اس کو مزید جو ہے وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے ہم جو ہے وہ اپنے برڈز کو وائٹیمنز پروائیڈ نہیں کرتے کہ ہم نے بریڈنگ سیزن میں وائٹیمنز دیئے تو ابھی کیا ضرورت ہے ساتھ یہ جو ہے گرمی اتنی زیادہ شدید ہو رہی ہے اور آج کے دن جو کہ چار جولائی ہے جو میں آج ویڈیو بنا رہی ہوں تو آج کراچی میں تو بے انتہار گرمی ہوئی لیے میں اسی وجہ سے اپنے برڈز سے سپریے کر رہی ہوں تاکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو ٹھیک ہے برڈز کا مائنڈ اگر پور سکون ہوگا تو ہم آپ کا برڈز اگر پور سکون ہوگا تو وہ اسٹریس میں نہیں جائے گا صبح کے ٹائم پہ ابھی شید میں خواہ میں ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں تو صبح کے ٹائم پہ جو ہے ہم اپنے برڈز کو بارہ بجے سے پہلے جب صورت جو ہے بلکل اروچ پہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے اس ٹم ہم اسپریے کر سکتے ہیں تو ہم اپنے برڈز کو سپریے کریں آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے سیٹ اپ پر بھی ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ ان کی وائس آ رہی ہے اور میرے برڈز کتنی زیادہ شوق سے شاور لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم برڈز کو صبح فوڈ وغیرہ دیتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوپہر کے صبح میں شاور کر لوں جس دن بہت زیادہ سک گرمی ہوتی ہے تو میں اس دن سے لازمی شاور کرتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے صبح فوڈ دوپہر کے ٹائم پر دوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو ہمیں اپنے برڈز کی کرنی پر دی ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے اسٹریس میں جانے کی تو دیکھیں برڈز کا جیسے بھیڈنگ سیزن ختم ہوتا ہے مول کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم پر برڈز کے پاس کوئی ایکٹیوٹی ہوتی نہیں ہے کرنے کے ہم اس کے باکسز بھی نکال چکی ہوتے ہیں ساتھ ہی اس کے بچوں کو بھی نکال لیا ہوتا ہے ٹیک ہے بعض لوگ تو میل فیمیل کو بھی الگ کر دیتے ہیں تو برڈز جو ہے وہ صرف ایک اسٹک پر بیٹھا رہتا ہے پورا دن یعنی صبح سے وہ اسٹک پر بیٹھا ہوئے تو وہ رات تک اس اسٹک پر بیٹھا ہوئے کیونکہ بہت سارے لوگ جب سیزن ختم ہوتا ہے تو برڈز کو چھوٹے کیج میں شفٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایکٹیوٹی ہوتی نہیں ہے کرنے کے لئے آپ نے اپنے برڈز کو مصروف رکھنا ہے آؤٹ آف سیزن یہ بے انتہا ضروری ہے سپیشلی جب مول کا ٹائم چل رہا ہو تو اپنے برڈز کو آپ پور سکون محول دیں اس کیجز میں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ڈال کے رکھیں اب ایکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی ٹوائز وغیرہ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ایسے کھلونے ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا برڈز جو اس سے کھیلتا رہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ڈال سکتا ہے جس کو وہ کترتا رہے کیونکہ ایکزوٹک برڈز کو کترنے کی عادت ہوتی ہے تو آپ کیلچیم بلوک ڈال سکتے ہیں یہ بیسٹ ہے اس سے کیلچیم کی کمی بھی بہت پوری ہوتی رہے گی ساتھ ہی کیونکہ برڈز باربر کترتا ہے تو کیلچیم بلوک کو اپنے ٹوائز کے طور پر استعمال کر سکتا ہے ساتھ ہی آپ لہوری نمک ڈال کے رکھ سکتے ہیں کیجز میں یا اس کے علاوہ جیسے یہ کیجز وغیرہ میں سٹک لگی ہوئی ہے آپ کوئی سٹک بھی اس میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اگر برڈز کو کتر بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ وہ تمام چیزیں تمام ٹپس ہوتی ہیں جو ہمارے برڈز کو اسٹریس میں جانے نہیں دیتی ہیں اور اگر آپ کو برڈز اسٹریس میں جاگ چکا ہے اور آپ کو لگ رہے کہ میرا برڈز جو ہے وہ اپنے فیدر نوچ رہے تو پہلی فرصت میں آپ نے یہی ٹپس پر عمل کرنا ہے کہ صبح کے ٹیم پر آپ نے اس کو اسپریے کرنا ہے ٹھیک ہے ایلو ویرا جیل جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے میں پہلی بھی ویڈیو بنا چکی ہوں اگر ایسا کوئی کنڈیشن ہے آپ کے برڈز کی تو اس کو آپ ایلو ویرا جیل لگائیں جو اس کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے برڈز کو جو ہے وہ مجید اسٹریس میں نہیں جائے گا اس کے علاوہ صبح میں آپ شاور کریں ٹھیک ہے دوپہر میں آپ جو ہے وہ سوپ فوڈ وغیرہ اپنے برڈز کو دیں ساتھ ہی جو ہے اس میں کوئی ٹوائیس وغیرہ ڈال کر رکھیں اپنے برڈز کے کے جیس میں کوئی کھترنے والی چیز ڈال کر رکھیں تاکہ وہ اپنے فیڈرز کو نہ نوچے برڈز کو کوئی ایکٹیوٹی ملتی نہیں ہے تو اس لیے وہ اپنے فیڈر ہی نوچنا شروع کر دیتا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کی ویسے برڈز اسٹریس میں جاتا ہے ساتھ ہی جو ہے آپ وائٹیمنز کی میڈیسن بھی اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں کیونکہ مول کا سیزن چل رہا ہے تو فیڈرز کے لیے وائٹیمنز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اگر آپ پروپر دھیان رکھ سکتے ہیں تو فروٹس وغیرہ دیں دیکھیں میں آپ کو ٹائم دکھاؤں ابھی تو اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ کا گیارہ پچیس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹائم میرے پاس جو ہے وہ زہادہ تر یہ فرصت کا ٹائم ہوتا ہے صبح کا ٹائم جب میں سیرز وغیرہ ڈالتی ہوں تو خاص کر اس دوران جب گرمی بہت زیادہ ہو تو آپ چار جو لائی کے دن کراچی میں تو بینتے ہاں گرمی ہوئی ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے برد کو سیف اور سیکیور رکھ سکوں تو اس طرح کی کوئی بھی سیچویشن اگر آپ کے سیٹ اپ پر ہے تو آپ فوراں سے اپنے برد کو اسپریے کریں سوال فورد دیں جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کو خالو کریں تو آپ کا برد کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا اور ساتھ ہی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گے دیکھیں اپنے برد کو جو ہے آپ پورے دن میں کم از کم 10-15 منٹ تو لازمی دیں اس سے ٹاکنگ کریں اور اس کے پاس بیٹھیں اگر آپ کا برد کبھی نہیں بھی ہے تو بھی آپ اپنے برد کو جو ہے وہ اس کی ایکٹیوٹی دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے پاس جا کے بیٹھیں تاکہ اس کا دھیان جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹے ٹھیک ہے یعنی آپ کی طرح جو ہے اس کا دھیان آیا وہ اسٹریس سے تھوڑا ہٹے ساتھ ہی اگر آپ کا ٹاکنگ برد ہے اگر اس کا موڑ کا سیزن چل رہا تھا اس کو ہاتھ پہ نہ لیں اس کو کیجس میں ہی رکھ کے اور اس کے ساتھ ٹاکنگ وغیرہ کریں تو آپ کا برد کبھی بھی اسٹریس میں نہیں جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہیں چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہم بڑے نقصان سے برد سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا برد سٹریس میں چلا گیا تو بہت کم چانس ٹوینٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا برد سکتے ہو جائے اگر وہ پورے فیدرز اپنے خراب کر چکا ہے اگر وہ اپنے فیدرز کو بلکل نوت چکا ہے تو کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہوتی جو دوبارہ ہم ریکاور کر سکیں موڑ کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی جس کو ہم ریکاور کر سکیں صرف یہ کچھ احتیاط ہوتی ہیں کچھ ٹپس ہوتی ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہمارے برد جو ہے وہ سیف اور سیکیور رہتے ہیں تو یہ جولائی کا مہینہ صرف ابھی جو ہے گرمی کا ہے انشاءاللہ یہ بھی خیر خیریہ سے گزر جائے گا پھر اگر سے جو ہے انشاءاللہ ڈیوارمنگ کی طرف بھی ہم آئیں گے اور مزید جو ہے پھر آگے کی جو صورتحال ہو گیا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے تو مئی اور جون کا مہینہ خیر خیریہ سے گزرا تو انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے بردز بھی خیریہ سے ہوں گے جولائی کے مہینے آپ لوگ اور مزید کیئر کریں خیال کریں تاکہ بردز کا یہ سٹریس کا جو مہینہ ہے دپریشن کا جو مہینہ ہے یہ بہت اچھے طریقے سے گزر جائے تو آج کی ویڈیو یہی تھی ملتے ہیں کسی نیکس انفرمیٹیف ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ